بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمبلی آسیا خٹک کی بھی ویڈیو سامنے آگئی آنے والے الیکشن تک کس کس کی ویڈیو سامنے آنے والی ہیں ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو پاکستان کے سیاستدانوں کے گھناؤنے چہرے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ایک کے بعد ایک ویڈیو لیک ہو رہی ہے اور کیپٹن سفدن آوان نے تو بیان میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں سب کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور بھائی ڈروں نہیں فلموں سے کچھ نہیں ہوتا ہر شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فلم بنی ہوئی ہے اور دوستو اس کے بعد کیپٹن سفدن آوان کو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا دوستو جب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے مسلم لیگ نون کے رینما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی غیر اخلاقی اور نازیبہ ویڈیوز لیک ہوئیں سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح وہ پھیل گئیں جبکہ محمد زبیر کا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا محمد زبیر کی لیک ہونے والی ان ویڈیوز میں انہیں مختلف کمروں میں الگ الگ خواتین کے ساتھ نازیبہ اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ان ویڈیوز میں محمد زبیر نیم برہنا اور برہنا حالت میں دکھائی دئے جبکہ ویڈیوز کے علاوہ محمد زبیر کی خاتون کے ساتھ کی جانے والی آرڈیو ریکارڈنگ بھی سامنے آئی جس میں وہ خاتون سے جنسی سوالات پوچھتے ہوئے نازیبہ گفتگو کر رہے تھے دوزو میڈیا ریپورٹس کے مطابق ویڈیو منظر عام پر لانے والے ذرائع نے کہا کہ سابق گوانر سے محمد زبیر نے ان خواتین میں کچھ کو میڈیا میں نوکریاں دلوانے کا جھانسہ دے اور ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کی جبکہ کچھ خواتین کو ڈرا دھمکا کر اپنی جنسی حوث کا نشانہ بنایا جو کہ تقریباً دس خواتین ہیں اور یہ تمام ویڈیوز ان کی غیر اخلاقی حرکت کا مو بولتا ثبوت ہے دوزو سوچل میڈیا پر محمد زبیر کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان پر کئی سوال یا نشان اٹھے جس کے بعد کئی بحث اور مباحثے شروع ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیوز کس نے لیگ کی اور اس حوالے سے تو تاحال کچھ پتا نہیں چل سکا البتہ کچھ حلقوں کا ماننا کہ یہ ویڈیو کسی اور نے نہیں بلکہ خود مسلم لیگ نون کی مرکزی صدر مریم نواز نے لیگ کروائیں تاہم اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں لیکن دوستو اب جو خبر میں آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے زبیر عمر سے بھی بڑی خبر سامنے آگئی ہے اور وہ خبر یہ ہے محمود خان اچکزئی کی ویڈیو بھی لیگ ہو گئے ہیں وہ محمود خان اچکزئی کے جب بھی قومی سلامتی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس میں ٹانگ اڑانا وہ اپنا اولین فرض سمجھتا ہے اس کے ساتھ ہی جو پاکستان مخالف ایسے اناثر ہوتے ہیں ان کو بھرپور سپورٹ کرنا بھی اس کے ایجنڈے میں شامل ہیں عجیب و غریم سسٹم چل پڑا ہے جس کی وجہ سے سب ہی پریشان ہیں کہ کسی شخص کی ویڈیو بنا اور پھر جب چاہو اسے بلیک میل کرتے رہو اور پھر ویڈیو ہی ریلیز کر دو دوستو اس وقت سائیبر کرائیم میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے آئے روز ایف آئی اے میں ایسے درجنوں کیسز آتے ہیں جن میں ویڈیوز کی بنا پر بلیک میلنگ کی جاتی ہے لیکن کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں جو نہ صرف عام آدمی بلکہ سیاسی جماعتوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہیں دوستو میری مثال سیاسی شخصیات کی فوہش ویڈیو سے ہے آفوہش ویڈیو کا سامنے لائے جانا اگرچہ کچھ لوگوں کا مشکلہ بن چکا ہے تاہم اس زمن میں اہم ترین عہدوں پر تائنات افراد کی ویڈیو بھی سامنے لائے جا چکے ہیں تاکہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے دوستو گزشتہ دو دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو 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 ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی ہے تاہم ویڈیو میں دیکھا جائے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی ہیں لیکن اس حوالے سے متزاد بیانات سوشل میڈیا پر دیا جا رہے ہیں جو ویڈیو 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 ہوئی ہے وہ فوشا اور اس میں ایک شخص جو کہ بزائر محمود خان اچکزئی لگ رہے ہیں دو لڑکیوں کے ساتھ جنسی عمل میں مصروف ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اس ویڈیو کے حوالے سے سوشل میڈیا مختلف قسم کی رائے دے رہے ہیں ایک سارف نے کہا کہ جناب اچکزئی اور زبیر کی فوش ویڈیو آ چکی ہیں کوئی نوٹس لے لیں اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے ہم اسلامی ملک ہیں اس کے علاوہ ایک اور سارف نے کہا یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ کسی چیز کی تقرار سے اس کی اہمیت کم ہو جائے کرتی ہے مسلمہ اصول اچکزئی اور زبیر کی فوش ویڈیو کے بعد اب آسیا خٹک جو کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ان کی ویڈیو بھی سامنے آگئے ہیں کیا ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ بالکل عام سی بات ہے بلکہ ایک سارف نے لکھا کہ تنظیم سازی احتیاط سے کریں یا پھر تنظیم سازی سے احتیاط کریں پبلک سرویس میسج محمود خان اچکزئی بھی پیچھے نہیں رہے ایک اور سارف کا کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی تو عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں حکیم جالیزوس کی حکمت بھی فیل ہے انہوں نے ان کی ویڈیو بھی لیکھ کر دیں ایک اور سارف نے کہا ہے کہ محترمہ محمود خان اچکزئی کی ویڈیو فیک ہے البتہ اپنا خیال رکھیں دوستو ایک اور سارف نے لکھا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور اسفند یارولی کی فوج ویڈیو بھی ریلیز ہو چکی ہیں لیکن دوستو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اب آنے والے الیکشن سے پہلے بہت ساری نظیبہ ویڈیو سامنے آنے والی ہیں اگلا الیکشن ویڈیوز کا الیکشن ہوگا ساری پارٹیاں ہر ایک کی ویڈیوز لائیں گی محمود خان اچکزئی کی ویڈیو اس لیے لیک کی گئے کہ تم ہماری ویڈیوز لیک نہ کرنا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ویڈیوز لیک کرنا اور خواتین کی کردار کشی کا کام نون لیک کی طرف سے شروع کیا گیا تھا نون لیک ہی نے سب سے پہلے جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے لائے سیاستدانوں کو استعمال کرنے کے لیے یہ ٹول استعمال کیا گیا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جس طرح سے مسلسل کے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اور اس پر کہا جا رہے کہ یہ فیک ہے یا اصلی ہے اس بات کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے کہ کسی کی ویڈیو ہو سکتی ہیں کیپٹنل ریٹائر صفدہ روان نے جو کہا تھا کہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں ویڈیوز سب کی ہوتی ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ویڈیوز والا معاملہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان گھٹیا اور شرمناک کام کرنے والوں کے خراف حکومت کی جانب سے یا دیگر اداروں کی جانب سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا دوستو یہاں تک کہ غریدہ فاروقی نے کچھ ایسی ہی بھونٹی قسم کی ٹویٹ کی جس کے بعد سارفین نے ایسی ایسے حقائق سامنے لائے جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں کہ زبیر عمر کے ساتھ نظر آنے والی خاتون غریدہ فاروقی تھی دوستو آپ کا اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو ویسے جن اشخاص نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں یا پھر ان کو لیک کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی گناہ چھپا ہو تو آپ اس پر پردہ رکھیں اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب کوئی مومن کسی کے گناہ پر پردہ ڈالے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اس طرح کے جب معاملات سامنے آتے ہیں تو بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین خود آتی ہیں اور اس طرح کی ویڈیو بنا لیتی ہیں بعض اوقات لوگوں کو ٹرائپ کر کے بھی ایسی ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں اور پھر وقت آنے پر انہیں سامنے لائے جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ انتہائی افسوسناک ہے اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دوسری شادی نہیں کرتے لیکن خواتین کے ساتھ ان کے تعلقات ضرور ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ محمد زبیر یا پھر خاتون رکنے پارلیمنٹ کی ویڈیو اصلی ہے یا نکلی میرے خیال میں ان کی تمام کی تحقیقات ہونی چاہیے ویسے دنیا بھر میں ویڈیوز لیک ہوتی ہیں میڈیا کا بھی اس میں بڑا ہاتھ رہا ہے کیونکہ اس طرح کی معاملات سے ریٹنگ بھی ملتی ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ یہ تمام ویڈیوز دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے منتخب کر کے مقدس ایوانوں میں بٹھا دیا ہے اور انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ اچھے کردار کے لوگوں کو حکومت میں آنا چاہیے تاکہ ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جا سکے نہ کہ ایسے لوگ جو صرف اپنی ایجاشیوں کے لیے سیاست میں آتے ہیں اور پھر اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے گھناؤنے فیلس انجام دینا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حوالیس